کبھی بھی یہاں کے علاقے مسعود وزیر قبائلی علاقے کے لوگ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں ہم غیر سیاسی ہیں کیونکہ آپ شروع سے ہی سیاسی ہیں سب کیونکہ جو جرگاہ کا سسٹم ہے وہ آپ سب کو سیاسی کر دیتا ہے ایک جمہوری آپ کا رواج ہے آپ کی ساری آپ بیٹھتے ہیں سارے مل کے مشاورت کے بعد فیصلے کرتے ہیں یہ بڑا ایک پرانا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے جو اس سارے علاقے کو اپنی آزادی کے لیے لڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے کیونکہ آزاد لوگ صرف اپنے آزاد فیصلے کرتے ہیں جو فیوڈل سسٹم جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں وہاں لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی لیکن یہ جو بڑا پرانا صدیوں سے جرگاہ سسٹم ہے یہ فیصلے بھی مشاورت سے ہوتے ہیں سب اور لوگ اپنی آزادی کو اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں اس لیے ہمیشہ یہاں اپنی آزادی کے لیے ان لوگوں نے جنگ لڑی اور مسعود علاقوں نے سب سے زیادہ انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور شہادتیں دی اور دوسری یہ بھی ہم سب کو علم ہے کہ کشمیر میں جب ظلم ہو رہا تھا تو یہاں سے لوگ گئے اور انہوں نے جو ٹھیک کا بھی ملک صاحب نے صحیح کا کہ یہاں سے لوگ گئے اور انہوں نے جان کی قربانیاں دی اب سب سے پہلے تو میں اس چیز کا اطراف کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے علاقے ہیں وہ سب سارے پاکستان سے پیچھے رہ چکے صرف اگر کوئی پاکستان کا حصہ اتنا پیچھے رہ گیا جتنا ہمارے قبالی علاقے کے لوگ رہ گئے ہیں وہ بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو انویسپنٹ کی ضرورت ہے یعنی جس پیسے کی ضرورت ہے آپ نے کہا نا پچاس کور سے ایک عرب تک اس سے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے یہاں علاقہ بڑا ہے مسائل بہت ہیں تعلیم کا مسائل ہیں ہسپتال آپ کے بنانے ابھی یہ ہسپتال یہ دوزار سولہ سے تھا ابھی جا کے اس کو فنکشنل کیا کیونکہ بڑا مشکل تھا گورنمنٹ کے لیے ہسپتال چلانا ہے پھر اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں یہاں سڑکیں بنانا پورا علاقے کو کور کرنا وہ بھی بہت بڑا خرچہ ہے شہروں میں مثل پشاور اور اس سارے پشاور ویلی کے اندر تو چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں سڑک بنانا آسان ہے یہاں آپ کے فاصلے بڑے بڑے ہیں تو یہ علاقے میں پہلے تو اگر کوئی بھی آپ سے یہ وعدے کرے نہ کہ میں سارے مسئلے حل کر دوں گا وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا مشکل آپ کے حالات ہیں اور اگر ایک علاقہ ستر سال سے پیچھے رہ گیا ہے تو یہ بھی ناؤمید لگانا کہ دو سال میں ایک دم انقلاب آشائے گا یہ بھی تو میں تو آپ سے سچ بولوں گا میں کوئی آپ سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا جو پورا نہیں کر سکتا مجھے لوگ کہتے ہیں جی کدھر گیا نیا پاکستان کدھر گئی مدینہ کی ریاست میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ پڑھو یہ ضروری ہے سب کو کہ اسلام کی تاریخ پڑھیں مدینہ کی ریاست جب بنی تھی تو کیا دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک دم جا کے وہاں ایک دم مدینہ کی ریاست بن گئی تھی چار پانچ سال اس ریاست نے بڑے مشکل وقت گزارا خطرے میں تھی امت دو جنگوں میں خندق میں اور جنگ اہد میں بڑی مشکل سے نکلی امت لیکن آہستہ آہستہ تبدیلی دو طرح ہیں ایک تبدیلی انہوں نے نئے قانون لے کیا ہے قانون کی بالا دستی رول آف لوج اسے کہتے ہیں انصاف کا نظام لے کیا ہے پھر فلائی ریاست بنائی نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا ٹائم لگا ایک انہوں نے جو دنیا جس طرف جاری تھی بادشاہت کے اندر انہوں نے رخ موڑ دیا ایک نیا نظام لے کیا ہے جس کو آج بھی مدینہ کی ریاست کے جو اصول ہے وہ مارڈن سٹیٹ ہے آج بھی وہ سارے جو دنیا کی ریاست جو ان اصولوں پہ چلنے کی تھوڑا سا بھی چلتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اگر ایک ریاست نے اوپر جانا ہے تو انہیں اصولوں کے اوپر چلے گی تو اوپر جائے گی تو وہ ایک دم تو نہیں ہوا وہ اصول انہوں نے بنائے اس کے اوپر ریاستیں چلنے کی کوشش کی مشکلات آئیں اور پھر دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تو آپ کے سامنے وہ جد و جہ تو ہو رہی ہے پاکستان میں آج وہ پاکستان میں وہ جو انقلاب ہے اس کی شروعات ہو چکی ہیں اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ جو کٹھا ہوکے ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتا ہے ان کی جب آپ شکلیں دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ کو سب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ انقلاب آنا شروع ہو گیا پاکستان میں جب ایک معاشرے کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو پینتیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے وہ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک حکومت کہتی ہے میں نے ان کو این آر او نہیں دینا جتنی مرضی بلیک مل کریں جنرل مشرف فوج اس کے نیچے آرمی چیف ملک کا پریزیڈنٹ امریکہ اس کے ساتھ ججز اس کے نیچے نیب اس کے نیچی اس نے انہی ڈاکووں کے سامنے دو دفعہ نہ رو دیا نہیں برداشت کر سکا پریشر نہیں برداشت کر سکا وہ بھی تو جو اصل تو تبدیلی یہ اس طرح آتی ہے جب ایک ریاست کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کانون کے اوپر کوئی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کوئی کانون کے اوپر نہیں ہے تو یہ جو سارے چوروں کا ٹولا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو لیکن ہم ہمیں ہم جتنی مرضی چوری کریں ہمیں اینارو دے دو یہ گیم چل رہی ہے تو یہ جو شروع ہے یہ کانون کی بالا دستی کی جنگ یہ اس میں انشاءاللہ جیسے ہم جیتیں گے اس میں اٹھتی ہے قومیں قومیں تو ایسے بنتی ہیں اگر قوم کا سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے کوئی سارے بڑے بڑے چور بڑے بڑے محلات باہر بنا لے ہیں سب کے بیٹے بار اربوں روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ اسحاق دار کے بیٹے نواز شریف کے بیٹے وہ شباز شریف سارے اربوں پتی بن گئے ہیں کس کے پیسے پہ آپ کے پیسے پہ اب یا وہ پیسہ آپ پہ لگ سکتا ہے اور یا وہ بڑے بڑے محلات باہر خریدے میں لگ سکتا ہے اور پھر بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہاتھ لگاؤ باقی چوروں کو پکڑو ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ تو میں یہ کہہ رہے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مشرف جو اتنی تاکمید ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تو پہلے تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے سمجھنا کیوں ہمارے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ کٹھا کیسے ہو جب آپ کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جائے گا تو کدھر سے پیسہ آئے گا کہ ہم یہ سارے علاقوں پر خرچ کریں کیوں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا باقی لوگوں کے پاس ہمارے سے سارے ملک آگے بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں زمین اسوان کا فرق ہوتا تھا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایس پاکستان ویس پاکستان سے زیادہ خوشحال ہو جائے گا اور آج دیکھ لیں بنگلہ دیش جس کو لوگوں نے یہاں جب علیدہ ہوا تو انہوں نے کہا جی بہت بوجھ پڑا ہوا تھا پاکستان پہ ایس پاکستان کا آج وہ پاکستان سے آگے نکل گیا تو جب ایک ملک کے اندر بڑے بڑے ڈاکو ملک کی سربرائی کرتے ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہ خوشحال نہیں ہو سکتا ایک آپ فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دے آپ کی فیکٹری بیٹھ جائے گی وہ اس کا دیوالیاں نکل جائے گا تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مشکل حالات سے نکل رہے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ ملک کا تاریخی کرزیں چڑھے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اوپر ان کی وجہ سے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہے ہیں یہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے جو چیزیں جو وسائل جو نیمتے پاکستان کو بکشی ہیں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ہمارا چند سالوں میں اگر ہم قانون کی بالادستی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک نہیں ترقی کرتا جدر طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا کوئی ملک نہیں ترقی کرتا اور یہ کس نے کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہوں کی حدیث تھی بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے طاقتوار کے لیے این آروں اور چھوٹے چور کے لیے جیل تو ہمارے لیے انہوں کی حدیث تھی بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے طاقتوار کے لیے این آروں اور چھوٹے چور کے لیے جیل تو ہمارے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور یہ دور اور اس کے اوپر جو جو میرا نظری ہے انصاف کی طریق وہ شروع ہو رہی ہے ہمیشہ تبدیلی جس کو جس کو ریفارمز کہتے ہیں اصلاحات کہتے ہیں وہ تکلیفتیں ہوتی ہیں کوئی بھی دنیا میں ایک مجھے دنیا میں ملک بتا دیں جس میں تبدیلی آ رہی ہو ریفارمز ہو رہی ہو اور اصلاحات ہو رہی ہو اور وہ آسان ہو جو بھی ملک اٹھا ہے جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا جب جپان تباہ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو ان کو کتی دیر لگی تھی مشکل وقت سب نے گزارا ہے لیکن وہ قومیں کھڑی ہو گئی تو جب ایک ملک کے اوپر تاریخی کرزیں چڑھ جائیں اس کا دیوالیاں نکل جائے تو تھوڑی دیر وہ مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں اس لیے جب آپ کہتے ہیں میرے خیال میں ہم اگر یہاں ان سارے علاقے میں یہ جو پیچھے آپ کے رہ گئے ہیں اگر ہمارے پاس آج پیسہ ہوتا اگر ہم یا انویسٹ کرتے ہیں یہاں بڑی تیزی سے یہ علاقے یہاں وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہے یہ بڑی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس وقت مشکل حلات ہے اس کے باوجود محمود خان کو ہم نے کہا ہوئے بار بار کہ اگر اور کہیں سے بھی ہم نے پیسے کٹ کرنے ہیں قبائلی علاقے سے نہیں ہم نے کرنے ہیں قبائلی علاقے کو ہم نے پوری طرح جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہے ان کے پر خرج کرنے ہیں میں محمود خان کو لے کے اس لیے آیا ہوں کہ ان کو جو بھی ابھی آپ نے جو آس نامہ پڑھا اس میں کئی چیزیں مثلا آپ کے وہ جو وہ کمپنسیشن دینی تھی اس کا جو جو ٹوکنز دینے جو کمپنسیشن اس کے لیے محمود خان کو پتا ہے جو آپ کا پانی کا مسئلہ ہے آپ کو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیک ڈیمز چاہیے ہیں سب سے بڑے مسئلے تو یہ ہیں کہ آپ کو پانی گاؤں میں فرام ہو صاف پینے کا پانی اس کے بعد جو آپ کی سڑکے ہیں وہ تیسری نمبر پہ آئیں گے اس سے پہلے آپ کا تعلیم کا نظام یہاں بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے پھر ہمارا جو احساس پروگرام ہے جو جو سب یہاں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے پھر ہمارا جو احساس پروگرام ہے جو جو سب یہاں جو غربت کے نیچے لوگ ہیں جو ستر فیصد آپ کے لوگ ہیں وہ میں ڈاکٹر سانیہوں کو خاص لے کے آئے ہوں کہ احساس پروگرام میں نیچے تک سٹائپنڈز دیں غریب گھرانوں کو کرزے دیں پھر جو ہم جانور دیتے ہیں گھرم خواتین کو تاکہ وہ اپنی آمدنی اوپر کریں دودھو گھر میں یعنی مرگیں آنڈے یہ غریب گھرانوں کے لیے یہ ہم نے یہ بھی پروگرام لے کے آئے ہوں ہیں اور جو کامیاب جوان جو آج ہم نے بڑے بڑے کرزے دی ہیں اس کے اندر وہ بھی یہ ساؤتھ وزیرستان میں سب سے زیادہ ہم دیں گے کیونکہ یہاں آپ کا یوت سب سے زیادہ ہے اور بیروزگاری سب سے زیادہ ہے تو ان کے لیے بھی آج جو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے اور پھر ایک اور فیصلہ کیا ہے ایڈوکیشن سٹی کا زمین بھی آ گئی ہے اور یہ پختون خواہ کی گورنمنٹ پانچ ہزار کنال کے پر پوری ایڈوکیشن سٹی بنانے لگی ہے یہاں سارے علاقے کے لوگوں کے لیے اب ہم وہ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ آپ کے لیے ہر خاندان کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے سات لاکھ روپے تک آپ کا مفت علاج ہو سکتا ہے سو کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے بنیادی مسئلے ہیں وہ ہم حل کریں جو آپ نے ابھی بات کی ڈسٹرٹ کی وہ تو میں جانتا ہوں کہ زمین کے لیے یہاں آپ کی کتنا پیار ہے اپنی زمین کے ساتھ اور اس لیے میں نے محمود خان کو کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے کوئی فیصلہ کوئی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہو جائیں واضح کر دیتا ہوں کہ ہماری اس وقت پرائیورٹی ہے ہم نے وزیرستان خاص طور پر جدر سب سے زیادہ تباہی ہوئی جنگ کی وجہ سے اس لیے وزیرستان کو ہم نے سب سے زیادہ آگے رکھنا اور پھر باقی سارے قبائلی علاقہ اور بلوچستان اور خاص طور پر جنوبی بلوچستان جو کہ پیچھے رہ گیا اس کے اوپر میری حکومت کی سب سے زیادہ توجہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ جو جو اب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ نیا نیا وزیرستان بنے جا رہا ہے شکریہ